بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سامین اور ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں خلافت امویہ کے بار میں خلیفہ یزید سالس بن ولید کے متعلق یزید سالس بن ولید کا دور خلافت بہت مختصر رہا اس لیے ان کے متعلق معلومات بھی بہت محدود ہیں اس کا پورا نام یزید سالس بن ولید اور یزید الناکس تھا اس کی پیدائش سات سو ایک اسوی میں شام میں ہوئی ولید ثانی کے قتل کے بعد یزید سالس سات سو چوتالیس اسوی میں تخت نشی ہوا اگرچہ وہ ایک نیک خلیفہ تھا تاہم اس نے آتے ہی ایسے ناکس اقدامات اٹھائے جس سے اس کی نا اہلی کا شہرہ ہو گیا مثلا اس نے ولید ثانی بن یزید کے دور میں کیے گئے فوجیوں کی تنخواہوں کے اضافے کو منسوخ کر دیا اس نے کل چھے مہینے کی خلافت کی سات سو چوتالیس اسوی کو ترتالیس سال کی عمر میں وہ انتقال کر گیا اس نے سترہ اپریل سات سو چوتالیس تا چار اکتوبر سات سو چوتالیس تک حکومت کی اس کا مختصر اہد خلافت بھی شورشوں اور بغاوتوں کی نظر ہو گیا ناظرین یزید ثالث بن ولید کے متعلق ان مختصر معلومات کے ساتھ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے ملتے ہیں